یہ آواز ہے کوسے منیا سوامی ویرپن کی جو ایک زمانے میں بھارت کا موسٹ وانٹیڈ مین ہوا کرتا تھا اس نے بیس سالوں تک تمیلناڈو اور کرناٹک کی سرکار کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جس پر دو ہزار سے عدیق ہاتھیوں اور قریب ایک سو چوراسی لوگوں کو جان سے مارنے کا عروب تھا اور جس کے سر پر پانچ کروڑ روپے سے اوپر کا انام رکھا گیا تھا بھارتی اپراد جگت میں داؤد ابراہیم کو چھوڑ کر اتنا بڑا انام کسی کے سر پر نہیں رکھا گیا اٹھارہ جنوری انیس سو باون کو جن میں ویرپن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سترہ سال کی عمر میں پہلی بار ایک ہاتھی کا شکار کیا تھا ہاتھی کو مارنے کی اس کی فیورٹ تقنیق ہوتی تھی اس کے ماتھے کے بیچ و بیچ گولی مارنا ویرپن چیزنگ دے بریگانٹ کے لیخک اور ویرپن کو ماننے کے لیے بنائی گئی سپیشل ٹاسک فورس کے پرموک کے ویجے کمار بتاتے ہیں ان کا پاس talent بیتا اور skill بیتا وہاں کہی لوگ کو پاس بندوک بوت normal چیز جس like western world میں this is a normal thing as a boy he was very good sharpshooter so دیرے دیرے ایک جیوی کاؤنڈر ایک آدمی تھی وہ ivory dealer تھی انہوں نے اپنا control میں ان کو لیا ہے ہاتھی کا trunk ہے وہ وہ that is used as a nose to smell ہاتھی will put the trunk پیچے or aga to smell the human being so he will watch the wind direction and accordingly go very close and shoot he was a very skilled shooter and that he continued till the end سارے ambush میں بہت اچھی طرح پلان کرتے تھے شروع میں ان کے پاس کہے والے وہ بارمار ٹیپ کا muzzle loader اور ordinary weapons تھے ان کے پاس ہمارا پاس SLR اور 303 پولیس کے پاس پھر بھی وہ backward اور اتنا primitive weapon کے ساتھ ان کے ambush بہت effective تھا ویرپن کی خونخاریت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار اس نے بھارتی ون سیوہ کے ایک عدیقاری پی شری نواز کا سر کاٹ کر اس سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوٹبال کھیلی تھی شری نواز بہت فرس کلاس آفیسر تھے آئی ایف ایس کا گول میڈلیس تھے ہر ایک ہنٹ میں جاتے تھے کیول ریڈ کا ڈپن نہیں کیا انہوں نے وہاں جا کے ایک ہاسپیٹل کولا سو اس میں بہت پبلی کا گودویل انہوں نے کمایا ویرپن اس کو دیکھ کے ڈر گیا اس زمانے میں اس وقت اسی مہینے میں ایک بہت بڑا ریڈ بھی انہوں نے کیا کریے بات ایک ٹن کا پورا سینڈل ووڈ چندن انہوں نے پکڑا اور اس میں بیس بیس اور پچیس لوگ انہوں نے عرص کیا اس کے بعد میں ایک کیرتی چکرہ بھی ملا انہوں نے ویرپن کا برادر ہے ایک ارجنان ان کو کلٹیویٹ کر کے ان کو سمجھایا کہ ویرپن سرنڈ کرنا چاہیے ویرپن نے کہا میں بھی سرنڈ کر دوں گا انہوں نے مان لیا پورا بیلیو کر کے انہوں نے ایک پٹیکلر جہاں میٹ کرنے کے لئے جا رہے تھے دیرے دیرے ہر ایک دس پندرہ میٹر میں ایک آدمی ڈرپ کر کے پیچھے چلے گیا فائنلی کیول ایک ویلیج کا لیڈر ہیڈمن تھا ان کے ساتھ وہ بھی اچھانک ایک پول پونڈ کے نیچے نزدیک آکے وہاں وہ ڈرپ کر دیا فائنلی کیول پینواز رہ گیا پھر یہ پورا لوگ بوش کے باہر آکے ان کو یہ کر دیا ان کا فرینڈ ایک شنکر بیدری جو بعد میں اسٹیف کو لیڈر تھے وہ ہیڈ کو ایک دو سال کے بعد وہ ہیڈ کو دیٹک کیا ویری بروٹل بروٹل مورڈر ایٹواز ویٹنسز ویر سینگ کہ وہ پلینگ فوٹبال کے طرف وہ کیکنگ اٹھو آپ نے کروڑتا کے بہت سے اداہران سنے ہوں گے لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی لٹیرے یا ڈاکو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی نوجات بیٹی کی بلی چڑھا دی ہو اس کے رونے کی آواز سے اس کے ٹھکانے کا پتہ نہ چل جائے ویرپن نے کچھ مہینوں کی اپنی بچی کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اس میں کیول ویرپن کا وائف منہ کیا وہ بہت افیکٹڈ تھے انسیڈنٹ میں جب بچے روتے ہیں وہ انگریز میں کہتے ہیں وہ ساؤنڈ کا ڈیسیبل یہ قریب ایک سو دس کا ڈیسیبل ہے تھنڈر کلاپ ہنڈڈن ٹوینٹی کیولی سے دس ڈیسیبل آپ سوچ سکتے کہ یہ جنگل کے اندر اگر بچے کا ہنڈڈن ٹنڈ ڈیسیبل کا آواز قریب دو کلومیٹر تین کلومیٹر تک ایک کو کر سکتے ہیں سو اس وقت ہمارا ایک بہت فیمیس آفیسر تھے سنجے یارورا اسٹی اف کا تمیلنوڈی اسٹی اف پیچھے پیچھے یہ تو ان کے ساتھ قریب ایک سو آدمی تھے اوروڑتوں بھی تھے بچے بھی تھے اور باقی لوگ نو جوان بھی تھے اور بزرگوں بھی تھے یہ اتنا بڑا مغلو آرمی جیسے اتنا تیل کے ساتھ ہو جا رہے تھے اس لیے ان کا تھوڑا در رہ گیا کہ اگر یہ ٹائپ کا بچے کا بیہیور ہو گیا تو کیونکہ پتہ نہیں سکتا ہے کب بچے رونے والا ہے کوئی آلام کو کوئی آڈوانس نوٹیس نہیں ملے گا اس لیے انہوں نے ایک بار یہ ہو گیا تھا لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے باقی لوگ سوڑا پر نے آدیش دیا ایک میڈ وائف مطلب ایک چھنپلے کر کے ایک میڈ وائف مطلب جو پہلے ان کا ڈیلیوری وغیرہ مدد کیا ان کے طرف دے کے انہوں نے اشارہ دیا سو ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا یہ آنے کے پاس یہ نہیں ہے کہ باقی انڈیا میں بھی کہی جہاں میں ہم نے انفینٹیسیٹ کا بارے میں سنا ہے لیکن یہ انسیڈنٹ پیورلی ٹیکٹیکل ڈیسیشن انہوں نے کیا اپنا بیبی کو بھی سیکسیف کرنے تیار ہے جس ٹو پروٹیکٹ ہمسل ویرپن راشتری اس طر پر کوکھیات ہوا جب اس نے انیس سو تیرانبے میں گوڈ فرائیڈے کے دن ایک پولیس دل پر گھات لگا کر حملہ کر اکیس پولیس کرمیوں کو مار ڈالا اس پولیس دل کے ایک صدس سے اشوک کمار بتاتے ہیں ریمبو گوپال کرشنن کے دل کو نشانہ بنانے کے لیے ویرپن نے سڑک پر دس دس فیٹ کی دوری پر چودہ گڑھے کھود رکھے تھے ان گڑھوں میں ویسپورٹک رکھے ہوئے تھے جن کو بارہ بولٹ کی کار بیٹری سے جوڑا گیا تھا جیسے ہی ویسپورٹ ہوا بس کے نیچے کی زمین دہلی تین ہزار ڈگری سلسیس کا تاپمان پیدا ہوا آگے جا رہی بس ہوا میں اچھلی اور پتھروں دھاتو اور کٹے پھٹے مانس کے لوتھڑوں کا ملبا ایک ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے زمین پر آگیرا درش اتنا بھائنک تھا کہ دور چٹان کی آڑ میں بیٹھا ویرپن بھی کانپنے لگا اور اس کا پورا شریر پسینے سے سرابور ہو گیا تھوڑی دیر بعد جب میں وہاں پہنچا تو میں نے 21 کشت وکشت شووں کو گنا ہم نے شووں اور گھائلوں کو پیچھے آ رہی بس میں رکھا لیکن اس بدحواسی میں ہم اپنے ایک ساتھی سگمار کو وہیں چھوڑ آئے کیونکہ وہ چھٹک کر کچھ دوری پر جا گی رہا تھا اس کا پتہ تب چلا جب بس وہاں سے جا چکی تھی کچھ ہی دیر میں اس نے دم توڑ دیا سن دو ہتار میں ویرپن نے دکھن بھارت کے مشہور ابھی نیتہ راج کمار کا اپہارن کر لیا سو سے ادھگ دنوں تک راج کمار ویرپن کے چنگل میں رہے اس دوران اس نے کرناٹک اور تمیل نادو دونوں راجے سرکاروں جون دو ہتار ایک دن میں گیارہ بجے ورشت آئی پی ایسا دکاری کے ویجو کمار کے موبائل کی گھنٹی بجی سکرین پر فلیش ہوا اممہ انہوں نے جیلالیتا کے فون کو اممہ کے نام سے فیڈ کر رکھا تھا جیلالیتا سیدھے پوائنٹ پر آئیں ہم آپ کو تمیلناڑو سپیشل ٹاسک فوس کا پرمک بنا رہے ہیں اس چندن تسکر کی سمسیہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے آپ کو آپ کے آرڈرز کل تک مل جائیں گے اس ٹی ایف کا پرمک بنتے ہی کے ویجو کمار نے ویرپن کے بارے میں خفیہ جانکاری جمع کرنا شروع کر دیا پتا چلا کہ ویرپن کی آنکھ میں تکلیف ہے اپنی موچوں میں رنگ لگاتے سمیں اس کی کچھ بوندے چھٹک کر ویرپن کی آنکھ میں جاگی رہی تھی ویرپن was very fond of sending آڈیو ٹیپ اور ویشوال ٹیپ ایک بار انہوں نے ناؤ گنٹے کا انٹرویو بھی دیا ٹی وی کو بیچ میں کہی بار انہوں نے آڈیو ٹیپ گورنمنٹ آفیسر کے لیے اور اپنا فیملی کے لیے وہ ٹیپ کا عادت تھا ان کا پاس تھا اس ایک ٹیپ کا اندر آڈیو ٹیپ میں وہ کچھ پڑھنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا لیکن ہمیں لگ رہا تھا تھوڑا ہائیس میں سٹرین ہے سو وہ پہلے ہنٹ تب بھی ملا ہے بعد میں ایک رومر شروع ہو گیا کہ بہت بیمر ہو گیا وہاں کا لوکل ویلیج ویلیج ڈاکٹر ٹیپ کا ان کے پاس جا کے انہوں نے گیسٹرو انٹریس کا بھی کچھ لیا ہے ہمارا پاس ایک انفرمنٹ آیا ہمارا پاس انفرمنٹ کیسا آیا پائسہ دیکھے ہم نے ان کو ریکروٹ کیا کہ اول فرینڈشپ کے لیے ہمارا کہیں کانسٹیبل کو ہم نے پاور دیا ہے پاور دیا ہے مطلب اگر آپ کا پاس انفرمیشن ہے سیدھا میرا پاس آ سکتا ہے نہیں تو ہمارا اسپی صاحب بہت ایمپورٹن آفیسر کنن کنن بہت ایمپورٹن رول پلے کیا اس میں ایک کانسٹیبل پانڈی کنن اپنا فرینڈشپ کا وجہ سے یہ کانٹیکٹ ان کو ملا ہے کیوں کو ملا ہے پہلے ان کو کچھ چوٹی سے فیور انہوں نے کیا ہے وہ گریٹیٹوٹ کے لیے انہوں نے ریٹرن میں ایک اچھانک ایک دن ایک انفرمیشن دیا کیونکہ ویرپن کا زیادہ سیکیورٹی کانشیس سے بہت بڑھ گئی ان کا پاس اپنے آدمی کیول چار آدمی تے یہ کیوں ہوا یہ بہت ڈر گیا یہ راجکمار کا آپریشن کا بات فورس کا ڈپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گیا اس لئے ان کو ایری آف مومنٹ بہت رسٹرکٹ ہو گیا جب ایک رسٹرکٹ ہوا ہم نے ایک سپیشل آپریشن اس علاقہ میں ہم نے چلایا ہمارا ٹیم کا سائز ہم کم کر دیا جب ہم لوگ بہت بڑا سنکیہ میں جا رہے تھے ایک پلیٹون مطلب تیس آدمی اور ایک کمپنی نبے اور ایک سو آدمی امیڈیٹلی ہم لوگ ویسی بل تھے وہ لوگ امیڈیٹلی ہائٹ کر رہے تھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اپنے لوگوں سے بات کر کے ہم نے کہا ان کا طرف کتنا لوگ ہے انہوں نے کہا چھار لوگ ہے کیوں پر ہم کیوں اتنا بڑا سنکیہ میں جانے کے کیا پروکیشن کارن ہے وین میڈی ٹیم سمال ایک آپریشن اندیشن مطلب فلیڈنگ پورا پانی بھر کے وہ علاقہ سے سب کو فلش آؤٹ کرنا وہ فلش آؤٹ میں یہ تھوڑا انسیٹل ہو گیا اس وقت انہوں نے باہر کا آدمی ایک آدمی کو دون رہے تھے تب ہمارا کانٹیکٹ آدمی ان کا نام ہم نے رکھا ٹریڈر وہ ٹریڈر کو ایک دن انہوں نے روڈ میں انٹرسپ کر کے ٹریڈر سے مدد انہوں نے مانگا تھا ٹریڈر بعد میں دو مینے کا اندر پانچ بار ان سے ملاقات کیا ہے ہر ایک وقت کچھ نہ کچھ پروگرس ہو رہا تھا سو ٹریڈر ویرپن کے لیے جال بچھایا گیا کہ اس کو آنکھ کے علاج کے لیے جنگل سے باہر لائے جائے گا اس کے لیے خاص ایمبولنس کا انتظام کیا گیا جس پر لکھا تھا اسکی ایس ہسپیٹل سیلم اس ایمبولنس میں ایس ٹی ایف کے دو لوگ پہلے سے ہی بیٹھے تھے انسپیکٹر ویلی دورائی اور ڈرائیور سرونن ویرپن نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور پہچانے جانے سے بچنے کے لیے اس نے اپنی مشہور ہینڈل بار موچیں چھوٹی کر رکھی تھی پور نردھارت ستھان پر ڈرائیور سرونن نے اتنی زور سے بریک لگایا کہ ایمبولنس میں بیٹھے سبھی لوگ اپنی جگہ سے گر گئے جگہ سے بچنے کے لیے سکنے کے لیے اپنی جگہ سے بچنے کے لیے سکنے کے لیے اگر ایک سکنے کے لیے اگر ایک سکنے کے لیے کورو گلتی ہو گیا آپ سوچ لئے تیس آدمی کا گنز انکا وپا رہے ہیں ہمارا گن کا سپید آپ جانتے ہوں گی کہ 600 رونڈز پر منٹ مطلعب ہر ایک سکنے دس رونڈ رکھتے ہی ڈرائیور اور ویلے دورائی باہر بھاگے مگا فون پر آواز گونجی ویرپن تم چاروں طرف سے گھر چوکے ہو وارن کے بعد فرس فائر کیم فرم درائیور فرم درائیور پیچھے طرف سے اور بعد میں ہم نے ریکنسٹک کیا ہے کس نے کیا ہوگا کیونکہ ویرپن کا پوزیشن فیسنگی درائیور فرم درائیور پیچھے فرم درائیور پیچھے فرم درائیور پیچھے اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ واننگ کیا پھر شروع کر دیا ٹوٹل پیریڈ اس لیے میں نے کہا بیس سال کا ہنٹ بیس منٹ کا اندر کمپلیٹلی قتم ہو گیا کل تین سو ارتیس راؤنڈ چلائے گئے آسچری کی بات ہے کہ ویرپن کو ان میں سے صرف دو گولیاں ہی لگی ساٹھ کے دشک میں یا فرانس کے راشپتی دگال کی کار پر ایک سو چالیس گولیاں برسائی گئی تھی تو ان میں سے صرف ساتھ ہی ان کی کار پر لگی تھی میں نے ویڈیا کمار سے پوچھا کہ گولی باری کے بعد جب آپ ایمبولنس میں گھسے تو کیا ویرپن زندہ تھا تو اور کچھو کچھ کپ دا لگا اس کے بعد اسٹی ایف کا پورا دل ایک طرح سے سکتے میں آ گیا یہ سنک ان ہونے میں تھوڑا وقت لگا کہ انہوں نے ویرپن کو ختم کر دیا ہے جیسے ہی انہیں یہ حساس ہوا ویڈے کمار کو ان کے دل نے کندھوں پر اٹھا لیا اس کے بعد کانن اور درائی کو بھی کندھوں پر اٹھا کر اچھالا گیا ویڈے کمار تیز قدموں سے سکول کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چھجے پر جا پہنچے وہاں سے انہوں نے مکہ منتری جیلالیتا کو فون لگایا ان کی سچیف شیلا بالا کرشنن نے فون اٹھایا بولی میڈم تو سونے کے لیے چلی گئی ہیں ویڈے کمار نے کہا میں جو ان کو بتاؤں گا اسے سن کر وہ خوش ہوں گی میں آئں گا چھجے پھر میں دوبل سٹ پھر میں اٹھا کیا میڈے کمار نے جیلالیتا کیا کیا ہمارے کمار نے اٹھا کیا اسے بہت کم کم شرح لیتا کیا اس وقت بھی میں نے اس کے ساتھ میں نے اٹھا کھے وہاں اندر گاڑی کے نصدیک جا کے ان کو دیکھا ہے ان کو باہر لینے کے بعد وہ نیچے جمین میں تے میں نے کہا جلدی ان کو کر دو لیکن ان کا موش شیف کر کے شیف مطلب ایک دب نہیں اور کیا پہلا شب آپ نے کیا کہا؟ مجھے پہلا شب آپ نے کیا کہا؟ مجھے پہلا شب آپ نے کیا کہا؟ فون کاٹنے کے بعد ویجے کمار اپنی چیپ کی طرح بڑھے انہوں نے ایمبولنس پر آخری نظر ڈالی اس کی چھت پر لگی نیلی بطی ابھی بھی گھوم رہی تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس پر ایک بھی گولی نہیں لگی تھی انت تہہ اسے سوچ آف کیا گیا بجوئی ہوئی بطی مانو کہہ رہی تھی مشن اکیمپلیشت ریحان پدھل بی بی سی دلی